تین مائی انیس سو پچانوے کا وہ دن جسے امریکی ہمیشہ یاد رکھیں گے تین مائی انیس سو پچانوے کا وہ دن جب امریکن بحریہ اور فضائیہ کے غرور کو پاکستانی ائر فورس کے دو شاہینوں نے خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہی سب بتانے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے قبل جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ اماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچے اس دن پاکستان ائر فورس نے ایک ایسا انوکھا کارنامہ سر انجام دیا جس نے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تھا انیس سو پچانوے میں سپائیڈر الرٹ کے نام سے پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ جنگی مشکے شروع ہی جس میں دونوں ممالک کی بری بحری اور فضائی افواج نے حصہ لیا جنگی مشکوں کے آخری مراحل میں فضاء سے سمندر میں حملے کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان ائر فورس کو ٹارگٹ دیا گیا کہ انہیں سمندر میں موجود بحری بیڑے ابراہم لنکن سی نائن سیونٹی ٹو کے انتہائی قریب جا کر اس پر حملہ کر کے مصنوعی طور پر تباہ کرنا ہے ناظرین مہترم یاد رہے کہ یہ وہی ابراہم لنکن بحری بیڑا ہے جو کہ ایران پر حملے کی آڑ میں آج کل دوبارہ پاکستان پر حملے کی گھر سے مشرکہ وسطہ میں آیا ہوا ہے امریکی بحریہ کو یہ حدف دیا گیا کہ انہیں ہوا میں موجود پاکستانی ہوا بازوں کا بحری بیڑے کے قریب پہنچنے سے پہلے سراغ لگانا ہے باکستانی بیڑے پر موجود امریکی ایف فورٹین جنگی تیارے فوری اڑان بھر کے پاکستانی تیاروں کو ہوا میں ہی دبوچ لیں اور بحری بیڑے کے قریب آنے سے پہلے ہی ہوا میں مصنوعی طور پر گرا کر یہ مشن اپنے نام کر لیں اس ایکسرسائز میں امریکی بحری اور فضائی افسران انتہا کی حد تک مطمئن اور پور اعتماد نظر آ رہے تھے ان کے اعتماد کی وجہ امریکی بحری بیڑے پر موجود دنیا کا سب سے بہترین ریڈار سسٹم تھا جو میلوں دور سے کسی بھی قسم کی فضائی نقل و حرکت کی بالکل درست نشان دہی کرنے کی صلاحیت کا حامل تھا امریکیوں کے اعتماد کی دوسری اور اہم وجہ یہ بھی تھی کہ بحری بیڑے پر موجود امریکی تیارے جدید ترین تیارے تھے جو برک رفتاری میں پاکستانی میراج تیاروں سے کہیں آگے تھے دوسری طرف پاکستان کے ایک فضائی اڈے کا منظر ہے جہاں پر پاکستان کے فضائی نگرانوں کو اس مشکل ترین میشن پر جانے کے لیے پوچھا گیا اور حسب معمول تمام پائلٹ ایک عزم اور ورولے کے ساتھ اس میشن پر جانے کے لیے آگے آئے لیکن یہ میشن پر صرف دو پائلٹ متقیب ہوئے تھے جنہوں نے اپنے میراج تیاروں کے ساتھ اس مشکل ترین میشن پر جانا تھا سینئر کمانڈ کے فیصلے کے مطابق اس میشن کے لیے ونگ کمانڈر آسیم سلمان اور فلائٹ لیکٹیننٹ احمد حسن کا انتخاب کیا گیا تھا ونگ کمانڈر آسیم سلمان ان دنوں پاکستان فضائیہ میں سپارڈن نمبر آٹھ کے بطور کمانڈر فرائز سر انجام دے رہے تین بجے کے وقت دونوں پاکستانی شاہین میشن پر روانہ ہونے سے قبل اپنے تیاروں کی جانت پرتال میں مشغول تھے جب ونگ کمانڈر آسیم سلمان نے فلائٹ لیکٹیننٹ احمد حسن کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ احمد میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں لیکٹیننٹ احمد حسن کے چہرے پر ایک پور اعتماد اور جوش سے بھری مسکراہت آئی اور وہ انتہائی عدب لیکن اعتماد سے بولے سر آج تین مائی انیس سو پچانوے کا دن امریکی ہمیشہ یاد رکھیں گے ونگ کمانڈر کو اپنے نوجوان شاہین کی بات پر مکمل اعتماد تھا کیونکہ آج انہوں نے اپنی زندگی کا ایک انتہائی انوکھا فیصلہ کیا جو آج تک فرزائی تاریخ میں نہیں ہوا تھا لیکن ونگ کمانڈر آسیم سلمان نے اپنے اس فیصلے سے احمد حسن کو آگاہ نہیں کیا اور فیصلہ کیا کہ ہدایات مشن پر روانہ ہونے کے بعد تیارے کے وائرلیس سے دیں گے چند لمحوں کے بعد دونوں شاہین اپنے اپنے میراج تیاروں کے ساکھ پٹ میں موجود تھے پھر ان کے تیاروں نے نعرہ تکبیر کی صداوں کی گونجویں ہوا میں اڑان پھری اور ایک مشکل ترین فضائی مشن پر روانہ ہوئے اس مشن میں ونگ کمانڈر آسیم سلمان لیڈر جبکہ فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن ونگ مین کے فرائیس سے انجام دے رہے تھے امریکی بحری بیڑے پر موجود تمام بحری اور صدای افسران انتہائی اتمنان سے پاکستانی تیاروں کی ریڈار پر نشان دہی کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی پاکستانی تیاروں کی نشان دہی ہو ان کے جدید ترین ایف فورٹین تیاریں پھوری اڑان بھر کے پاکستانی میراج تیاروں کو بحری بیڑے سے میلوں دور زبوج لیں گے اور امریکی اپنی فتحے کا جشن منائیں گے تمام امریکی افسران ریڈار روم میں موجود تھے اور امریکی پائلٹ اپنے تیاروں میں موجود اگلے حکم کے منتظر تھے دونوں پاکستانی شاہین اپنے اپنے تیاروں کو حدف کی طرف لے جا رہے تھے جب اچانک فلائٹ لیفٹین احمد حسن کو تیارے کے وائرلیس پر اپنے لیڈر کا انوکھا اور پر خطر حکم تھنائی دیا اور پھر بیق وقت دونوں تیارے بجلی کی رفتار سے نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئے حضرین مورترم امریکی بحری بیڑے پر اس وقت سناٹا چھا گیا جب پاکستان کے دونوں شاہینوں نے امریکیوں کو حرکت کا موقع دیئے بغیر امریکی بحری بیڑے کی بلائی سطح کے بھی نیچے سے سمندر سے محض چند فٹ اوپر اپنے میراج تیارے پر کرفتاری سے فضا میں بلند کیے اور امریکی بحری بیڑے کو کامیابی سے مصنوعی طور پر اپنے حضر کا نشانہ بنا کر پاکستان کی امریکیوں پر فتح کا پیغام کنٹرول روم کو دیا پاکستانی ہوائی اڈا ایک بار پھر نعرہ تکبیر کی صداوں سے گونڈ اٹھا جبکہ دوسری جانب امریکی بحری بیڑے پر ایک سناٹا چھا چکا تھا اور امریکی ایک سجمے کی کیفیت میں ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے تھے امریکن فوجی یہ سوچ رہے تھے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا پاکستانی میرات تیارے جدید ترین زیڈار پر نظر آئے بغیر کامیابی سے بحری بیڑے کے اوپر سے گزر گئے اور انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا دوستو اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جنگ ہتھیاروں سے زیادہ جذبوں اور ہمت سے جیتی جاتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو پر کمنٹ لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیے شکریہ